بیگم نسیم ولی خان صاحبہ ہیں ان کی تازیت کے لیے ان کے لیے دعا بھی کی ہے اور ان کی فیملی کے ساتھ اور ان کی جو خدمات ہیں وہ کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی انہوں نے جمہوریت کے لیے اور اس معاشر کے لیے جو ان کی خدمات ہیں وہ چار مرتبہ وہ دریکٹر الیکشنز میں یہاں سے الیکشن میں حصہ دیا اور وہ کامیاب ہوئیں اور قومی اسیمبلی میں بھی دو سیٹوں پہ وہ سیمبلی سیمن میں کامیاب ہوئیں جس کا بعد میں الیکشن کو روک دیا گیا تو اس لیے ان کی خدمات بہت زیادہ تھیں اور ان کے جو سیب زیادہ تھے ان کی تازیت کے لیے میں حاضر ہوا تھا اور اس وقت میں وزیراعظم تھا ان سے میں نے تازیت کی تھی اور ان کی معتمہ بن نظیر بھوٹو صاحبہ کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات تھے تو اس لیے میں ان کے خاندان کے ساتھ تازیت کرنے کے لیے آیا ہوں اور حیدر خان پوتی صاحب کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے اور بہت وارمنٹ ٹیلریزم کے اوپر ایکسٹریمزم کے اوپر یہاں کی ڈیولیمنٹ کے اوپر ہم نے مل کر کام کیا ہے تو اس لیے ہمارے فرائض میں تھا راجہ پروید اشرف صاحب فارمہ پرائم منسٹر یہ بھی آئے ہیں میں بھی آیا ہوں اور انہوں نے ہمیں صدر عاصف انیزرداری صاحب کی طرف سے بھی اور چیئرمنٹ لاول بھٹو انیزرداری صاحب کی طرف سے بھی ہمارے لکھوے پاکستان میں بہت سے مسائل ہیں سب سے زیادہ معاشی مسائل ہیں کرپشن کے مسائل ہیں بے روزگاری کے مسائل ہیں اور اس وقت مہنگئی کا توفان ہے اور آئے دن بجلی گیس اور پیٹرل کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور لوگوں کی جن کی اجیرن ہو گئی ہے اور پی ڈی ایم کا بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم ان کے معاشی حقوق کے لیے ان کے آئینی حقوق کے لیے اور جمہوری حقوق کے لیے اور خاص طور پر آپ کی میڈیا کی ازادی کے لیے اور لوگوں کی حقوق کے لیے ہم نے قائم کی تھی مگر جو ہمارا مشن ہے وہ اپوزیشن ہے اور ہم حکومت کی اپوزیشن میں ہیں اور ہمارا جو مشن ہے ہاں ہم پی ڈی ایم میں ہیں یا نہیں ہیں ہمارا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ کو ریلیف کلانا اور ہم وہ اس ریلیف کے لیے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور پی ڈی ایم کا جو ہے اس وقت بھی ہمارا جو مقصد تھا کہ عوام کے حقوق کی بات کریں اور آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے مل کر تمام زمنی الیکشن پورے ملک میں جیتے سینٹ کا الیکشن ہم نے جیتے قومی اسیمبلی سے سینٹ کا الیکشن ہم جیتے اور جو چیئرمن سینٹ کا الیکشن تھا وہ بھی عملن ہم جیت گئے تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ کامیابی پی ڈی ایم کی کامیابی ہے یہ میری اکیلے کی کامیابی نہیں ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تمام پولیٹیکل فورسز کو جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں ان کو مل کر عوام کو ریلیف دلانے کے لیے اور عوام کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے سب سے پہلی بڑا بات یہ ہے کہ پاکسان پیپلز پارٹی اس نے ہمیشہ ڈیمانڈ کی ہے کہ اصلاحات ہونے چاہیے مگر کانفیڈنس کی بات ہے ابھی تک وہ کنڈیوسف محول نہیں ہے اور اعتماد سازی جو ہے وہ مکمل نہیں ہے اور دوسرا جو انتخابی جو عمل ہے اس کے لیے الیکشن کمیشن کا بھی بہت بڑا رول ہے تو اس لیے اپوزیشن آپس میں بیٹھ کے مشابرت کریں یہاں تک مولانا صاحب کا تعلق ہے وہ پیڈی ایم کے صدر رہے ہیں اور صدر ہیں اور بطور صدر کے ان کے سب کے ساتھ رابطے تھے اور ہیں اور خصوصاً شہباز شریف صاحب ہی ابھی انہوں نے ایکٹیوٹیز انہوں نے اپنی شروع کی ہیں تو آج بھی یونائٹین نیشنز میں ہمارے پیپلز پارٹی کا جو گروپ تھا وہ ان کی سربرائی میں راجہ پریز اشرف صاحب کے وہ بھی شباز شریف کے ہمراہ یونائٹین نیشنز وہ گئے تھے اور وہاں انہوں نے فروٹیسٹ وہ جو ایک ہمارا ریزولوشن تھا فلسطین پر وہ انہوں نے پیش کیا وہ پاکستان کا ایک بہت قدیمی ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے ان کے ساتھ ریلیجسلی بھی ہیں پولیٹیکلی بھی ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا عقیدتاً بہت زیادہ ہمارے تعلقات ہیں گزشتہ کچھ بیانات کی وجہ سے تعلقات میں کچھ اونش نیچ آئی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سعودی ارابیہ کے ساتھ بہت اچھے مراسم رکھنے چاہئے کیونکہ ان کی جو ایک بہا کی جو سیکیورٹی ہے وہ ہم ہر مسلمان اپنی سیکیورٹی سمجھتا ہے اس لیے ہم ان کے ساتھ بہتر سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں اور جو سعودی اراب کا مخالف ہوگا وہ پاکستان کا دیکھیں جانگی ترین صاحب کے ہمارے پرانے تعلقات ہیں مگر ان کے اس وقت مسائل اپنی پارٹی کے اندر چل رہے ہیں اور وہ اپنی پارٹی کے اندر رہتے ہوئے اپنے مسائل کا حل گھون رہے ہیں تو وہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے پارٹی کا تو ہم اس پہ کمنٹ دیں گا سکتے ہیں موسیقی